اسلام علیکم میرے دیر ایڈینز آج میں آپ لوگوں کو کے لئے ایک نئے ویڈیو بنا رہا ہوں جس کا نام ہے سنگیوبیان کیپسول سنگیوبیان کیپسول کے بارے میں میں آج آپ کو تفصیل ہم بات بتاؤں گا کہ سنگیوبیان کیپسول کس لئے یوز ہوتی ہے سیڈ ایفکس آف سنگیوبیان ویڈیویٹس آف سنگیوبیان اور اس کے ساتھ خاص کر اس کی جو یوزیج ترکی کارے وہ کیسی ہوتی ہے تو تفسران ویڈیو ہم نے بنانی ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو ہمارے ساتھ آخری تک ہی دیکھنی ہے تو انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ آپ ویڈیو کا آخر پر رکھیں تو سب سے پہلے آج چلے ہم چلتے ہیں کہ سنگیوبیان کیپسول کس لئے یوز استعمال ہوتی ہے تو خاص کر سنگیوبیان کیپسول ان چیزوں کے لئے استعمال کی جاتی ہے ڈاکٹر ازر آپ ان پیشنٹ کو فروائیڈ کر دیتی ہے جن پیشنٹ میں خاص کر آپ جانتے ہو کہ اکثر مریض آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جیلیوری کے دوران یا فرگننسی کی ٹائم پہ اس کی جو بلڈ ہے وہ کافی بہت ہی کم پڑ جاتی ہے تب پھر ڈاکٹر ازر آپ سنگیوبیان کیپسول اس پیشنٹ کو فروائیڈ کر دیتی ہے تو سنگیوبیان کیپسول پاکستان کیرمولیکل سٹور میں بحثانی مل سکتی ہے یہ مارچنگڈو کمپنی کا بنایا ہوا لانچ کیا ہوا کیپسول ہے اس کا جو ریٹائل ہے پاکستان میں سستہ بھی ہے نمیانگان ہے ایک سو پینٹیس اشاریا تھئیس پیسے سے تو سب سے فیلے میں بینو بے اس سے ریکوست کروں گے کیا خاص کر آپ نے ان ایمیف جی اور ایکس پی ایکس پی جیلٹ آپ نے آپ لوگوں نے لازمی دیکھنی ہے کیونکہ اگر یہ جیلٹ آپ لوگ نہ دیکھیں تو شاید نقصان پڑ سکتی آپ لوگوں کو تو اسی لئے میں آپ سے ریکوست کروں گے کہ آپ می کے ویڈیو کو آخری تک دیکھیں اور خاص کر یہ ایمیف جی ڈیٹ جو ہے یہ وہ ڈیٹ ہے کہ کیپسول جس ڈیٹ کو بن گیا یا بنایا گیا اس ڈیٹ کو ایمیف جی ڈیٹ کہتے ہیں اور دوسرا جو ایکس پی ڈیٹ ہے ایکس پی وہ ڈیٹ ہے جو ویڈیو مثلا جس ڈیٹ کو یہ ایکسپائر ہوگی اسی کو ایکسپائر ڈیٹ کہتے ہیں اب جس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس فرنچلی سات ڈیٹ پہ ایکس پی ڈیٹ لکا ہوا ہے اور ایمیف جی ڈیٹ جو لکا ہے وہ سات ڈیٹ سات ڈیٹ سات ڈیٹ میں سات ڈوہزار ڈیٹ میں بن چکی ہے اور سات دوہزار تئیس میں دوہزار تئیس میں یہ ایکسپائر ہوگا اس کا ایکسپائر ڈیٹ ہوگی خاص کر آپ نے اس ڈیٹ کو لازمی دیکھنی ہے تو دوسری بات اس میں تقریباً کیپسول ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسے یہ جس طرح یہ کیپسول ہے اس میں تقریباً تیس کیپسول اولیابل ہے ایکسپائیس روپے کا ہے اتنا مینگا بھی نہیں ہے تقریباً پاکستان کے ارموڈیکل سٹور میں باسانی مل سکتی ہے اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ کہ یہ مرسن میں نے بتائے اگر آپ میں خون کی کمی ہو اور خاص کر آپ دیکھتے ہو کہ یہ طبیعی مہاری نے بھی یہ ثابت کیا ہوا ہے کہ جو مثلاً مو فے فیس فے جو جو چہیا ہوتی ہے یا جو مثلاً دبے ہوتی ہے دا ہوتی ہے یا نشانات کالے کالے نشانات پڑ جاتی ہے اس کو یہ اس لئے فیدہ ہو سکتے جب خون میں یا جب بولی میں جسم میں خون کی مقدار کم ہو جاتی ہے یا خون کی سرخ زراد کم ہو جاتی ہے تب پھر یہ مثلاً فرابلم بولی جسم میں شروع ہونا ہو جاتی ہے تو ایٹ مینز کہ آپ لوگوں نے خاص کر یہ کیپسول دیکٹر آزراد تب پیشنٹ کو فروائیٹ کر دیتی ہے جب پیشنٹ میں یہ فرابلمز ایویلیابل ہو یا موجود ہو سے تو مثلاً اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو مسائل ہے وہ پریگننسی کی ٹائمنگ پہ ہو جاتی ہے تو اسی لئے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا خاص کر وہ ماہ بین جو مثلاً فرگننسی کی دوران دورانی حمل آپ لوگ ایرن کو خاص کر آپ لوگ ایرن کو استعمال کیا کریں کیونکہ یہ ایرن بھی کمپلکسی ہے خاص کر آپ لوگوں کو آپ کے خون میں خون کی جو سرخ ذرات جب وہ کم پر جاتی ہے تب بھی آپ کی مو اور فیس میں دبی نشان پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اسی لئے تب پھر آپ نے اس کو یوز کرنی ہے اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ جو آپ کی مثلاً خون کی کمی ہے وہ اس سے دور ہو سکتی ہے تو تصریبات یہ خاص کر ہمارے گھروں میں جو ماہ بیننے رہتی ہے تو تب بھی مثلاً میں نے بتایا کہ ایرن جو ہے وہ سیب میں ہوتی ہے کلجی میں ہوتی ہے انار میں ہوتی ہے کھا سکتی ہے جب مثلاً کوئی بھی کھا سکتی ہے وہ تو پھر تندرست بھی ہوتا ایسا یہ تو آل ریڈی تب پہ آپ نے مثلاً سیمفل ایک بوکس آپ نے لینے تقریباً اگر آپ دن کو ایک کیپسول کھائے تو فرائی ایک منت کھا بن جاتی ہے اس میں تیس کیپسول ایویلیبل ہے ایک سو تہیس روپیہ کے پاکستان کی ارمولیکل سٹور میں بسا نہیں مل سکتی ہے تو آپ نے اس کو گیلی بیسس پہ کیپسول اس کو کھانی ایسا یہ لیکن اس کو اتیاط کے بغیر مثلاً جب اگر آپ جزیس بیماریاں نہ ہو مثلاً کی مثلاً جو آت ہے وہ خوشک نہیں ہو جاتی مثلاً کی جو فیس یا جو رنگ وہ زرد نہ ہو اور خاص کر آپ کی جو مثلاً دبے یا جسم پہ کالے نشانات نہ ہو تو پھر آپ نے اس کیپسول کو یوز نہیں کرنی اس ہے تو اکثر آپ کی جو ایچ بی ہوتی ایچ بی مثلاً وہ تین سے باو ہونا چاہیس ہے اگر وہ تین سے کم ہو گیا مقدار کتنے وائد بلیٹ سیل کتنے ریج بلیٹ سیل کتنے انفلیش لیٹ کتنے اس میں آپ کو مقدار بتائے گا اگر آپ کی واقعی جو آپ کی ایچ بی ہے مثلاً وہ لیس دن سی تین ہے تو پھر آپ لوگون اس کو لازم یوز کرنی اسی کو بیان کبسول کسو تو یہ ماشاءاللہ خوبصورتی میں کافی کام کردار ادا کرتا ہے مثلاً آپ جسم میں دبے وغیرہ ہوتی میں نے بتایا اسی لئے آئرنگ کی کمی ہونے کی واجه سے پیدا ہو سکتا ہے تو آپ پیشنٹ کو پیشنٹ کھا سکتا ہے لیکن شرط کے مطابق اگر آپ خون کی کمی ہو تب پھر آپ کھاؤ اگر خون کے کمی نہ ہو تب پھر اس کی کائنی کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو پھر نہیں کھاؤ پھر دکٹر کی اجازت کے مطابق یا ڈاکٹر کی مشوری کے مطابق پھر آپ اس کو یوز کر لیں تو امیت رکھتا ہو کہ ویڈیو آپ کو فسند آئی ہوگی اگر ویڈیو فسند آئی ہوگی تو پھلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن پر کلک کرے تینکس و سلام